بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انجوائی انفو آج کی کرتے ہیں جی ویڈیو سٹارٹ یہ ایک لیپ ٹوپ ہے میں پاس کور آئی فائیو تھرڈ جنیشن اور موڈل اس کا یہ ہے کہ ڈیل لیٹیٹیوڈ کی تری سر تیس اس کا موڈل ہے ریم اس کے اندر فور جی بی کا مڈیور لگا ہوا ہے اور ہارڈ اس کے اندر جو ہے فائف انڈر جی بی ہے ہم نے اس کو کرنا ہے اپگریٹ ایک فور جی بی ریم کا مڈیور اول لگانا ہے سیکنڈ ہم نے ایک ایس ایس ڈ ڈرائیو لگانی ہے اور تھرڈ یہ کہ جو اس کی اپنی فائف انڈر جی بی ہارڈ ڈرائیو ہے اس کو ہم نے لگانا ہے کیاڈی کیس کے اندر کیونکہ اس لیپ ٹوپ کی سپیڈ بہت زیادہ سلو ہے تو اس کو اپگریٹ کرنا ہے اب اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یہ سسٹم کی سپیڈ جو ہے وہ کسی بہتر ہوتی ہے ایس ایس ڈی لگانے سے وہ آپ کے سامنے ہی ہے اپنے اگرہ بھی انسٹال کرتا ہوں تاکہ اس کی سپیڈ کا بہتر طریقے سے اندازہ لگا جائے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل پر جو بھی نیو آئے چینل کو سبسکرائب اور بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ جی میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے لیپ ٹاپ کے ہم نے سکریو بھوگے والا بیک سیڈ کے کلی اوپن تو ایزی لی ہے یہاں پہ یہ کیس ایسے فٹ ہوتا ہے تو آپ نے یہ صرف سکریو اوپن کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو لگی ہوں گے تو لیپ ٹاپ آپ بیک سیڈ ایزی اوپن کرتا ہوں اس کو یہی پہ ہم رکھ کے ایسے ہی کر لیں گے بلور یہ کیس آپ نے ایسے ہی اوپن کر لینا ہے اور ہارڈ ڈرائیو یہ ہے SSD لگا لیتے ہیں SSD ہم نے لگا لی ہے SSD RAM جب بھی مارکن میں لینے جانے تو یہ اپنے چیک کرنے ہیں کہ یہ جیسے یہ DDR3 ہے 4G بھی کمی ڈیول ہے PC3 ہے اور اس کی جو بس سپیڈ ہے 1200S لکھا ہوئے اس کے اوپر تو یہ آپ نے سیم لے گیا نہیں ہے RAM انہیں تو RAM ساتھ لے جائیں تاکہ چکر سے آپ بچیں اگر RAM سیئی نہیں آئے گی تو وہ ڈسپلی نہیں دے گی SSD دونوں RAM س لگا لی ہیں ونڈو بھی ساتھ ساتھ لگا لیتے ہیں 2 پہلے کر کے سیٹ اپ میں ایک بات اس کی ٹائم ڈیٹ پہلے چیک کر لیتے ہیں ہارڈ ڈسک کو اپ لے جاتے ہیں یہاں پہ ٹائم ڈیٹ منتھ ہے جی یہ گیارہ ابھی ونڈوز جو ہے ہم اسی پہ یہ ہی پہ کریں گے سسٹم کے اوپر بکایا جو ونڈوز انسٹالیشنل گا کے کیڈی کے ساتھ ساتھ انسٹالل کر لیتے ہیں USB بوٹر والی ہے اتنی دیارہ ساتھ ساتھ کیڈی کے ساتھ یہ بھی اوپن کر لیں گے میں نے ملٹیپل ونڈوز بنائی ہوئی ہے تو اس لیے یہ چار پانچ ونڈوز آپ کو شو ہو رہی ہوگی یہاں پہ کلک یہ کیڈی کے ساتھ ساتھ کیڈی کے ساتھ آپ اسی طرح ہارڈ ڈرائیب کو رکھیں گے اور اس کو پریس کریں گے یہ لوک ہو جائے گی اس کے اندر یہ سکریو ہے نیکس کریں گے انسٹال نو یہ 1 to 8 کی ہے تو ہم اس کی ٹوٹل ہی بنا دیتے ہیں SSD کی سی ٹرائیب اور اس کو یہاں سے ایک پر فارمٹ کر لیتے ہیں اب یہاں سے نیکس کر دیتے ہیں اب یہاں پہ آیا ہے کہ سیڈ رام جو آپ نے اوپن کیا ہے یہاں پہ دیکھیں تو اس طرح آپ نے پکر لینا ہے اس کو جس طرح یہ ہے یہ دیکھیں اب یہ جو لوک ہے یہ آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح یہ لگیا ہے ہمارا کیس یہ الگ سے ہے اب یہاں پہ ہم ٹیپ لگا دیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ لوک جو ہیں نازک ہوتے ہیں یہ اکثر ہی نکالتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے کہ ٹیپ لگا دیں گے یہاں پہ یہ اس طرح ٹیپ لگا دیتے ہیں یہ در بھی ٹیپ لگا دیتے ہیں وینڈوز ہماری انسٹالل ہو رہی ہے کیڈی کے اس کے اندر ہارڈ ڈرائیو لگی ہے ریم ہم نے دونے لگا دی ہیں یہ فٹ ہوگی ہے ہارڈ ڈرائیو بھی ایک تو لیپ ٹوپ میں نے کافی نیچے رکھا سٹینڈ اوپر ہے یہ فٹ کرنے تھے پیچ یہ لگ گیا ہے ہارڈ ڈرائیو فٹ ہوگی ہے اب سیری نوپائر نہیں نکلتا اب اس کے اوپر لگاتے ہیں کیس یہ والا ہمارا دونے اگر ہارڈ ڈرائیو شو ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اپنا اگلا ورکنگ کرتے ہیں جو ہم نے ونڈوز کو گارہ انسٹرول کرنی ہے ہارڈ ڈرائیو ہماری دونوں شو ہو گئی ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے جو ہے یہ والی جو اس سٹ ہے اس کے ساتھ میں نے اس سٹ لکھتی ہے اور یہ سی ڈرائیو ہے یہ ہماری جو ہے اس یہ ہمارے پرانے سسٹم کی ڈرائیو ہے اور سوری سی ڈرائیو ہے یہ ان کی ڈ ہے یہ ای ہے پہلے لگی ہوئی تھی اب یہاں پہ ان کا بٹ لوکر کے ساتھ انہوں نے اپنی ڈرائیو کو بھی لوگ کیا ہوئے ہم نے ابھی ونڈوز کی یہ والی پارٹیشن جو پرانے سسٹم کی ہے اس کو ڈلیٹ نہیں کرنا کیونکہ اگر ان کی یہ ڈرائیو ان لوگ نہ ہوئی اس ونڈوز سے تو پھر ان کا ڈیٹے کا خطرہ ہوگا تو اس لئے جب یہ اپنی ان لوگ کر لیں گے کیونکہ مجھے ابھی پاسورٹ نہیں پتا تو یہ خود ہی اپنے سسٹم کو چیک کر لیں گا اگر نہ ہو تو پھر ہم اس سے ووڈ کروا کے اس کا پاسورٹ جو ریموو کروا سکتے ہیں تو ابھی ونڈوز انسٹال ہو گیا اب اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یہ سسٹم کی سپیڈ جو ہے وہ کتنی بہتر ہوتی ہے ایس ایس ڈی لگانے سے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ اگر میں اس سسٹم کو آپ کے سامنے ابھی شٹ ڈون کرتا ہوں بھی چیک کرنا ہے کہ کتنی سیکنڈ بے اور کتنی فاس سپیڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیڈ سسٹم کی بہت زیادہ بہتر ہوئی ہے سسٹم فورن ڈیکسٹوپی بھی آ جائے گا اون کی ہے فورن ڈیکسٹوپی ایک چھوٹی سی پرابلم ہے اس کا سی موس بیٹری سیل ویک ہے جس کی وجہ سے آپ نے سٹارٹنگ پہ دیکھنا ہے کہ بائی آس کی وہ بوچ رہا ہے کون سی اپشن کو آن کرنا ہے تو وہ آپ نے سی موس بیٹری سیل چینج کرنا ہے اگر آپ کا ویک ہوگا ابھی میں اس کی اپل یونیورسٹری سوٹری سوٹری بھی انسٹال کرتا ہوں تاکہ اس کی سپیڈ کا بہتر طریقے سے اندازہ لگا جائے یہاں پہ سب سے پہلے میں جو ہے نا وینڈو سکرین سوٹری انسٹال کر لیتا ہوں سکرین ریکار سوٹری چلا دیا اب یہ سکرین ریکار ہو رہی ہے اب یہاں پہ ہم کرتے ہیں سوٹری انسٹالیشن سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں سپیڈ بغیرہ ٹھیک ہے جو کہ پہلے سلو سی سسٹم کی سپیڈ کیونکہ اکسے لوگ نے لیپ ٹوپ چینج کرنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس لیپ ٹوپ آپ کا اچھا چل رہے تو اس کو صرف اپ گریڈ کر لیں یہاں پہ یہ میں کر رہا ہوں اڈوب لیڈر ٹھیک ہے یہاں پہ کروم یہاں پہ ساتھ اس پینڈ پہ آ کے ہم پاک کردو سوپیڈ آئی کردو کے لیے یہ بھی انسٹرال کر لیتے ہیں فونٹ کو بھی انسٹرال کر لیتے ہیں ساتھ فونٹ انسٹرال ہو گیا اس کو سائی پہ یہ نو کریں گے نیچے سوپیڈ کمپلیٹ اب یہ ہو گیا انسٹرال اب اس کے بعد ہم یو ایس پی ڈیسکیوٹی کریک کو کوپی کریں گے سپیڈ مسئل کے میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سپیڈ نہیں فاسٹ ہوتی آپ یا بتاتے نہیں کہ فائنل آپ نے جو کام کی ہے تو اس میں سپیڈ بھی کتنی بہتر ہوئی ہے سسٹم کی تو وہ لوگ پوچھتے ہیں اکثر مجھ سے اور آپ کو بھی پتہ نہ جائے کہ جب ایک سوفٹریس کے اوپر دوسرا سوفٹریس انسٹرال کرتے ہیں تو تھوڑا سسٹم سلو ہوتا ہے لیکن یہاں پہ میں اکٹھے سوفٹریس سارے چلائی ہوئے ہیں وی ایل سی بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں اس کے بعد ون زی یہ بھی ساتھ ہی کاربن بہت زیادہ تھا وہ مارکٹ میں ڈائی سو ڈائی سو کے سیل ہوئے ہیں مثلا کہ پانسو کے وہ سیل ہوئے ہیں دو سار اس کے کیڈی کیس کے ہمیں مرے ہیں ساتھ سو روپے کا کیڈی کیس ملے سکی بن مارا اس کے لیپٹوپ کے اوپر 8000 پیہ خرچہ ہو گیا تو زب جس لیپٹوپ ہو گیا اس کو دیکھیں یہ سارے سوفٹری انسٹالل اس پی کروم بھی انسٹالل ویڈیوز یہ میں بینڈی گئی مجھے صرف دے گا ٹائم انسٹالل ویڈیوز کا کیونکہ یہ کریک نہیں کیا تو دس منٹ میں ہم نے چک کرنا کہ کتنے انسٹالل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہم نے یہ سارے کچھ اب یہاں پہ USB security winzip سب کچھ ہو گیا اس کو بند کرتے ہیں اب یہاں پہ نیچے ایک سوفٹری ہوتا ہے file converter یہ انسٹالل نہیں ہو تو اس کو چھوڑ رہتے ہیں photo کے لیے اس کو بھی یہ بھی ہو گیا Adobe Photoshop کو بھی کر لیتے ہیں یہ ویسی software ہے extendable USB کو anti-virus update ہو رہا ہے تو ساتھ ہم اس کے office جو ہمارا sorry یہ والا office 16 اس کو ہم play کر دیں گے اس کو بھی انسٹالل کریں گے Adobe Photoshop یہ پھر بھی یہ portable ہے لیکن ساتھ یہ سارے software وغیر installation ساری setting یہ ساری ہم نے کرنی ہے time set کر دیتے ہیں جو آج کا time کے ساب سے اس date کو نیچے آتے پاکستان کے ساب سے اسلام abad یہ ہم date additional اچھا جی یہاں پہ منت کی جگہ ڈیل کر دیں گے اور اس کو یسے کر دیں گے apply ویو کے ڈرائیور اپلوڈ ہوئے انسٹرال ہوئے آٹومیٹک ہی ٹھیک ہے جی یہاں پہ اگر ہم windows پی کریں گے تو آپ دیکھ بھی لیں گے کئی ڈوبی گر سکرین آگئی ہے تو اس کا launch کر دیتے ہیں usb security adobe بھی ساتھ انسٹرال کر دیتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں ایک سب سے پہلے antivirus وہ ہمارا update ہو رہا ہے microsoft 2016 انسٹرال ہو رہا ہے heavy software ہے adobe photoshop heavy software ہے جتنے software سارے ساتھ heavy سب کچھ انسٹرال کی سسٹم کوئی slow نہیں ہوا سسٹم بلکل زبدست چل رہا ہے core i5 یہاں پہ آپ دیکھ لیتے ہیں 3 generation یہ laptop ہے 8 gb ram شو کر رہا ہے کیونکہ 8 gb module ہم نے دو دو لگائی ہیں یہاں پہ اگر ہم اس کے ساتھ ایک اور software دیکھتے ہیں کوئی اور رہ تو نہیں گیا ہمارا software mozilla دیکھ لیتے ہیں mozilla کر لیتے ہیں browser اور اور تو کوئی اتنا اس کے ساتھ ضروری نہیں یہ ایک c cleaner بھی اچھا software ہے آپ کی جتنی internet کی temporary files بنتی ہیں bugs فائل بنتی ہیں وہ ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بھائی کا چینل بہت زیادہ سلو ورکنگ کر رہے ڈاللر بلکل نہیں آرہے تو میند کرنی بڑھتی ہے اس اب چلے گی آفیس میں سے لیکن میں بیٹھا ہوں تو بس کیا ہے کہ میند آپ کو بتا کرنی ہے یہ لانچ کرنا سوری اس کو یہ پرانا بلجین نے اس کو اپ ڈیٹ بھی کر لیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جی اس کو بند کر دیتے ہیں کلینر انسٹال ہو رہا ہے کلینر فور انسٹال ہو ہے یہ پہ کروم کے ساتھ اٹیجمنٹ کر لیتے ہیں اس کی کروم کی بھی ساتھ سیٹنگ کر لیتے ساری اس کے پہلے بک مار شو بک مار اے سوری اے اوکی بک مار شو ہو گیا یہاں پہ ہم اس کو کرتے جی گوگل اس کو کنٹرول سی سیٹنگ یہاں پہ یہ اس کو کریں گے ریموو اے اے نیو کروم اوکی یہ بن اے سی سٹارٹ یہ بھی ہو گیا اب کروم ایک پر اوپن کرتے ہیں کوگل جو ہم نے سیٹ کیا یہ بھی ٹھیک ہے دوبارہ ٹھیک ہو گیا کروم کی سیٹنگ آفیس بھی مار انسٹال ہو گیا اور اس کے ساتھ انٹیوارس بھی اپ ڈیٹ ہو گیا اور ٹائم ہمار آٹھ منٹ سا سا سکین یہ سب ہی سب ہی سوف ٹھیک ہر چیز کمپلیٹ ہو گئے تو وینڈوز کو ہم ایک بات سسٹم کو ری سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ سسٹم کی سپیڈ بہت زبدست ہوئی ہے ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی لیپ ٹوپ جو کو ٹو ڈو ہے یا آپ کے پاس لیپ ٹو ڈو سی ٹھر جنیشن ہے تو یہ آپ اگر اس کو اپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈی ایزی ہے صرف کہ جیم میں پیسے ہونا چاہیے کہ آپ پر اگر جو میں اگر کو بور کروا دوں گا ایک بار اس کے پر سیٹنگ کرنی اس کے بعد یہ پھر پوچھے گا نہیں مجھ سے بار بار یہ پہ دیکھ لیتے ہیں usp پہ اس کو اتارتے ہیں ایک بار اور یہ پہ اس سیٹنگ بھی کری لیتے ہیں ف2 پرس کرتے ہیں بار 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 پروبلم آتی ہیں وہ نہ آئے یہ پہ چیک کرتے ہیں کس کی بار ہماری انٹرنل ہارڈ ڈسک اوپر کر لیتے ہیں ڈسک ڈرائیو ٹھیک ہے اس کو اوپر کر لیتے ہیں یہ پہ ساٹا سٹم کنفریگیشن ساٹا اوپریشن ریت پہ یہ ڈرائیو ٹھیک ہے ساٹا زیرو اور ٹھیک ہے اس کو ہم کر لیتے ایک بار اپلائے ایک کرتے اب چیک کرتے ہیں سوفٹ ہمارے سارے کمپلیٹ ہو گئے چلیں اس کی دوبارہ میں سیٹنگ کر لیتا ہوں لیکن جو بیس مسئل یہ چھوٹا سی پرابلم ہے نا اصل ہوتی ہے بائیوز کو بھی سیف کرنا چاہیئے بائیوز کی سیٹنگ آپ کو بتائے کہ اگر وہ سی موس بیٹری سی لی کو تو بائیوز کی سیٹنگ اکسر چینج ہو جاتی ہے بینڈی کی کو دوبارہ اوپن کر لیتے سپیڈ ماری زبر جست ہے یہاں پہ اس کو بند کر دیتے آفیس انسٹال ہو گیا ہر چیز انسٹال ہو گیا ویڈیوز کی سی ٹنگ ویڈیوز میری پنی ہوئی ہیں تو ویڈیوز میں اپنی یہیں پہ ختم کرتا ہوں ویڈیو آپ کو میری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاک میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن جو آپ کا بروقت ملتا ہے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ